اللہ الرحمن الرحیم 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 اللہ 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 الرحیم ہو جاؤ کس زاویہ دید سے کربلا کی طرف نگاہ اٹھاؤ تو تمہیں کربلا کی علف باہ سمجھ میں آ سکتی ہے مؤرک کی زبان میں اتنی تاثیر نہیں ہے سیرت نگار محدث دنیا کا دانشور کوئی سکولر کوئی مفتی کوئی فقی یہ نہیں بتا سکتا کہ کربلا کیا ہے آشورہ کیا ہے سانی زہران بشر کو وہ دید عطا کی کہ جس دید سے جس افق پر کھڑے ہو کر بشر کربلا کی علف باہ کو سمن سکتا ہے بس اگر اسی زاویہ دید سے دیکھا جائے تو پھر امام حسین کا جہاد بھی سمجھ آئے گا سبر حسین بھی سمجھ آئے گا علم حسین بھی ربادت حسین بھی عشق حسین بھی عرفان حسینی ہر ہر جہت ہر ہر پہلو میں سولہ سفر کو دوبارہ آپ کی خدمت میں اسی مقام پر حاضر ہوں گا تو یہ سارے پہلو آپ کی خدمت میں بیان کروں گا آج صرف تبرکا ایک جملہ ارز کروں کرم حسین جود حسین عطا حسین کتنے کریم ہے حسین کے کرم کا جو کربلا میں ضرور ہوا ساری زندگی دوست دشمن کو عطا کرنے والے حسین حتیٰ روتِ آشور حسین ابن علی جب حق ابن یزید الریاہی آپ کی بارگاہ میں آئے ڈرتے ہوئے کامتے ہوئے لرزتے ہوئے کہ میں وجہ بنا یہاں رکنے کی میں کربلا کا پیش خیمہ بنا شاید مجھے کبھی معاف نہ کریں کبھی نعرہ کبھی مجھ سے رازی نہ ہوں لیکن کریم ابن کریم سخی ابن سخی حسین ابن علی جیسے ہی ڈرتے ڈرتے اور ابن یزید الریاہی نے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا کیا میری توبہ ہو سکتی ہے نہیں فرمایا میں تمہارے لئے دعا کروں گا نہیں فرمایا میں سوچوں گا نہیں فرمایا کہ میں تمہارے لئے طلبِ مغفرت کروں گا جیسے ہی ہور نے سوال کیا ایک مرتبہ لبھائے حسینی میں جنبش پیدا ہوئی فرمایا ہور جاہا اللہ نے تمہیں معاف کیا حسین روح زمین پر مشیعت خدا کا مظہر ہے حسین رضا خدا کا مظہر ہے حسین عطا خدا کا مظہر ہے خدا کریم ہے خدا سخی ہے لیکن کرمِ خدا اور جود و عطا خدا کا ظہور نورِ حسین سے ہوا ساری زندگی اگر واقعات کو بیان کیا جائے تو شاید گھنٹے گلر جائیں میں نے پڑھا تین جوان امامِ حسین کی خدمت میں حاصل ہوئے اور عرض کیا فرزندِ رسول حسین ابنِ علی ہمارے تمام ہمسائے جا کر معاویت ابنِ ابو صفیان کے ساتھ جاملے ہمارے فلان فلان رشتے دار ہمارے طریبی وہ سب جا کر امیرِ شام سے ملحق ہو رہے اور امیرِ شام انہیں وظائف دے رہا ہے درہم و دینار دے رہا ہے لیکن آقا حسین ہم معاویہ کے پاس نہیں گئے ہم آپ کے پاس آئے ہیں اور امید لے کر آئے ہیں امام نے فرمایا میں تمہیں امیرِ شام سے زیادہ عطا کروں گا ان جوانوں نے جواب دیا آقا نہ ہمیں مالِ دنیا نہیں چاہیے ہمیں درہم و دیگنار نہیں چاہیے امامِ حسین نے فرمایا بتاؤ پھر کیا چاہتے ہوگا آقا ہم آپ کے ساتھ آخرت کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں آخرت کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں مرنے کے بعد کوئی پریشانی نہ ہو ہمیں قیامت کے دن رسوائی نہ ہو امام نے یہ سنا تو پوچھا بتاؤ کیا تم اللہ اور اس کے رسول کی خاطر حسین کے ساتھ ملحق ہونا چاہتے ہو انہوں نے جواب دیا فرزندِ رسول ایسا یہ ہے خالصتن خدا اور اس کے رسول کی رضا کے لیے آپ سے ملحق ہونا چاہتے ہیں ایک مرتبہ امام حسین نے اپنا سر زمین کی طرف جھکایا اور پھر مٹی پر ہاتھ پھیرنا شروع ہو کچھ دیکھ تک پھیرتے رہے جس طرح سے انسان لمحوں میں صدیوں کا سفر طے کرتا ہے گویا ابھی اگر ہماری موت ہو جائے تو کب قیامت آئے گی شاید ہزاروں سال گزر جائیں خواہ شاید لاکھوں سال گزر جائیں عالم برزق میں ہم سب نے گزرنا ہے امام حسین لمحوں میں یہ ساری مسافت طے کر رہے ہیں ایک ایک منظر کو ذہن میں لا رہے ہیں اور پھر جب سر اٹھایا ان جوانوں کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد فرمایا کہ اگر تم حسین کے ساتھ خدا اور رسول کی خاطر خالصتاً منحق ہونا چاہتے ہو تو پھر میرا تم سے وعدہ ہے کہ جنت میں تم میرے اتنے قریب ہوگے جس طرح سے یہ دو انگلیاں ہیں یہ حسین کریم ابن کریم ہے یہ بانیاں یہ منتظمین جو بارش کی موسم ہیں میں یہ جملے اس لئے عرض کر رہا ہوں کوئی اور بھی بات کر سکتا تھا دوسرے زاویے سے گفتگو بڑھا سکتا تھا لیکن مجھے پتا چلا کہ انہوں نے زحمت کی دوسرے مقام پر پہلے احتمام کیا وہاں بارش ہوئی وہاں سے اٹھ کر یہاں آئے لیکن خیال نہ کریں کہ ہمیں زحمت ہوئی مشکل وہ حسین جو ایک ایک لمحے کا حساب رکھتا ہے ایک ایک عمل پر نگاہ کی ہوئے وہ حسین کہ جو اخلاق خدا کا مظہر ہے جود عطا کا مظہر ہے جود و عطا الہیہ کا مظہر ہے اس حسین کی بارگاہ میں آپ کا معمولی سے معمولی کام بھی ضائع نہیں جاتا یہاں تک کہ اراد کے ایک تاجر ان کے پاس کچھ جوان گئے وہ امام بارگاہ تعمیر کر رہے تھے حسینیہ تعمیر کر رہے تھے اور ان کا کام ایک مرحلے پر پہنچ کر رک گیا اور پریشان ہے جس کے پاس جاتے ہیں کچھ خاص نہیں مل رہو کام رکا ہوا ہے پھر کسی نے بتایا کہ وہ تاجر ہیں بہت اچھے انسان ہیں آپ کی مدد کریں گے یہ گئے ان کے پاس پہنچے جا کے اپنی مشکل بیان کی کہ ہم آپ کے پاس مدد کے لیے آئے ہیں اس تاجر نے اپنی چیک بک ان کی طرف بڑھائی کہ آپ اپنی مطلوبہ رقم لکھ دیش کے اور آپ یہ جوان آپس میں سلا مشورہ کر رہے ہیں ایک نے کہا کہ اتنا لکھنا کہ وہ دے دیں اتنی بڑی رقم نہ لکھ دینا کہ مبادہ وہ انکار کر دیں دوسرے نے کہا کہ بجائے اس سے کہ ہم ہر ایک کے پاس جائیں ہم اپنی ضرورت لکھ دیتے ہیں این ممکن ہے کہ ہماری ضرورت پوری کر دیں جو ہمیں چاہیے کہ ٹھوکرے نہ کھانی پڑھیں یہ متمول ہیں سروت مند ہیں امیر فرد ہیں این ممکن ہے کہ اسی ایک تروازے سے ہماری مشکل آسان ہو جائے تو اس کی بات مان کر اس کے ساتھ چون ایک بڑی رقم اندازے کے تحت کہ اتنی رقم میں یہ ہماری امارت تعمیر ہو جائے گی امام بارگاہ مکمل ہو جائے گا حسینیہ مکمل ہو جائے گا یہ رقم لکھی اور لکھنے کے بعد جب تاجر کی طرف بڑھائی ڈرتے ڈرتے کہ شاید وہ رقم کو دیکھ کر انکار نہ کر دیں لیکن عجیب یہ ہوا کہ اس تاجر نے اپنا رخ دوسری طرف پھیرا اور اس ٹیک پر اپنے دستخط کی سگنیچر کیے اور جب دستخط کیے تو اس جوان نے کہا کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ ہم نے کتنی رقم لکھی ہے مبادہ ہم نے زیادہ رقم لکھ دی ہو اور اتفاق سے ہم نے بہت زیادہ رقم لکھی ہے عام معمول سے بہت زیادہ تو آپ نے دیکھنے سے پہلے اس کو دستخط کرنے سے پہلے سے دیکھا نہیں تو اس تاجر نے ایک جواب دیا کہ میرا حسین ابن علی کے ساتھ معاملہ الگ ہے جب تم نے مجھے بتایا کہ ہم حسین ابن علی کے نام پر امام بارگاہ تعمیر کرنے جا رہے ہیں حسینیہ تعمیر کرنے جا رہے ہیں تو میرا آقا کے ساتھ معاملہ الگ ہے بہرحال وہ جوان انہوں نے چیک کیش کروایا آئے آ کر امارت کی تعمیر کا کام آگے بڑھایا کچھ عرصے میں امارت مکمل ہوئی امام بارگاہ مکمل ہوا حسینیہ کی تعمیر مکمل ہوئی چند سال گزرنے کے بعد اس تاجر کی وفات ہوئی اور جب اس تاجر کی وفات ہوئی تو ایک بزرگ عالم نے خواب میں دیکھا کہ جس رات میں اس تاجر کی وفات ہوتی ہے اور منکر و نقیر حساب و کتاب کے لیے اس کی قبر میں آتے ہیں تو اسی دوران آواز بلند ہوتی ہے کہ اب دروازہ اس طرح سے مرتب کیا جائے کہ حسین بن علی اس کی قبر میں تشریف لا رہے ہیں اور ایک موری دروازہ وہاں پر اس طرح سے قائم کیا گیا اور آقا اس کی قبر میں تشریف لائے اور آ کر امام حسین نے منکر و نقیر سے فرمایا کہ اس کا نام آمال اس کا دفتر عمل وہ میرے سامنے پیش کرو مجھے دکھاؤ اور جیسے ہی اس کا نام آمال لایا گیا یہ بزرگ عالم دین فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ جیسے ہی نام آمال اس کا دفتر عمل آقا کے سامنے رکھا گیا آقا نے اپنا رخ دوسری طرف کرتے اس پر دستخط کیے اس پر سگنیچر کیے تو منکر و نقیر نے استفسام کیا کہ آپ نے دیکھا نہیں شاید اس کی گناہ اتنے زیادہوں کہ یہ لائق شفاعت نہ ہو شاید قابل معافی نہ ہو آپ دستخط کرنے سے پہلے اس کا نام آمال ایک نگاہ دیکھ لیتے تو آقا نے فرمایا نا اس کے ساتھ ہمارا معاملہ الگ ہے جو حسین ابن علی کے ساتھ اپنا معاملہ کرتا ہے آقا کا معاملہ بھی اس کے ساتھ الگ ہوتا ہے اس لئے وہ منتظمین جس نے اس میں مجلس کا احفاد کیا وہ آشقان حسین اساداران حسین جو گھروں سے اپنا آرام چھوڑ کر صبح سے سف سے سفے عذا پر بیٹھے ہوں بس اتنا کہنا تھا اس سے زیادہ عرض نہیں کر رہا ساری زندگی دوست دشمن کو عطا کرنے والے حسین بن مانگی عطا کرنے والے حسین بس آخری جملہ کرنو روز آشور امام حسین حملہ آخر کے بعد جب زمین پر بیٹھے ہیں تو ایک شخص اجنبی دشمن کی صفوں کو چھیرتا ہوا آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر پوچھ رہے دکھو وہ باغی کہاں وہ خارجی کہاں ہے اور سب امام حسین کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ بیٹھا ہے یہاں تک اس شخص نے قریب آ کر آقا امام حسین کو سلام کیا روز آشور صبح آشور سے لے کے اب تک جب پہلی مرتبہ دشمن کے لشکر کی طرف سے کسی نے سلام کیا تو آقا نے قبضہ شمشیر سے پہشانی اٹھا کر اس کے سلام کا جواب دیا اور جواب دینے کے بعد فرمایا تو مجھے اجنبی معلوم ہوتا ہے تو مجھے مسافر معلوم ہوتا ہے آنے والے نے سوال کیا کہ آپ نے اتنی بھیڑ میں کیسے پہچانا کہ میں اجنبی ہوں مسافر ہوں فرما اس لیے کہ آج کے دن ان سب میں سے کوئی ایک بھی مجھے لائے کے سلام نہیں سمجھتا کون ہے اور کہاں سے آیا ہے کہاں میں کربلا کی اطراح میں ایک دہات ہے وہاں کا رہنے والا تاجر ہوں میں حسب سابق سفر تجارت پر گیا ہوا تھا اور جب میں سفر تجارت سے پلٹا تو میری تین چار برس کی ایک بچی ہے تو ہر بار والہانہ انداز میں میرا استقبال کرتی ہے کہ میری تکان سفر دور ہو جاتی ہے لیکن آج پہلی مرتبہ جب میں واپس آیا تو میری بیٹی نے پہلے کی ماند میرا استقبال نہیں کیا بلکہ حیرت سے میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی وہ مجھ سے کہا بابا آپ یہاں کیا کرنے میں نے جواب دیا بیٹی میرا گھر ہے اپنے گھر واپس آؤ ان کا بابا میں نے سنایا کہ کسی خارجی نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں اور خلیفہ وقت کے خلاف خروج کیا کسی باغی نے بغابت کی ہے اور تمام مسلمان اس خارجی اور باغی کو اس کے ساتھیوں کے ساتھ قتل کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں بابا آپ بھی چلے جائیں اور اس مسلمانوں کے دشمن کو خلیفہ کے دشمن کو اس خارجی اور باغی کو جا کر قتل کریں اور وہ میری بچی دوڑتی ہو گئی جا کر میرے ہجرے سے میری تلوار لے کر آئی میں نے تلوار اٹھائی اور جب میں پوچھتا ہوں یہاں پہنچا کہ مجھے دکھاؤ وہ باغی کہاں ہے وہ خارجی کہاں ہے تو ہر ایک سپاہی آپ کی طرف اشارہ کر رہا ہے لیکن جب میں نے قریب آ کر دیکھا تو آپ مجھے کہیں سے خارجی معلوم نہیں ہو رہے کہیں سے باغی معلوم نہیں ہو رہے اپنا تعارف کروا دیجئے کہ آپ کون ہیں حضرت نے فرمایا میں کوئی باغی یا خارجی نہیں میں تمہارے نبی کا نباسا حسین ابن علی ہوں جیسے تعارف ہوا ایک مرتبہ ہل کر رہ گیا قدموں میں گر آقا آقا مجھے معاف کر دیجئے مجھ سے جسارت ہو گئی میں دھوکے میں تھا مجھ سے غلطی ہوئی اور اس کے بعد اجازت طلب کی کہ آقا اجازت دیں کہ میں آپ کے حق میں آپ کی مدد کرتے ہوئے نصرت کرتے ہوئے شہید ہو جاؤں فرمایا نہیں میری اجازت نہیں ہے جلدی سے حدود کربلا سے باہر نکل جاؤ اس لیے کہ انقریب میں صدا استغاثہ بلند کرنے والا ہوں جس جس تک میری صدا استغاثہ پہنچے گی اس پر مدد کرنا واجب ہو جائے گی اور مدد نہیں کرے گا تو جہنمی ہو جائے گا جاؤ جلدی سے حدود کربلا سے باہر نکل جاؤ بس امام کی بات سن کر یہ تاجر مڑا ابھی اس نے چند قدم تے کی تو حضرت نے نام لے کر اسے دوبارہ آغاز دی کہ واپس آؤ یہ حیرت سے واپس مڑا کہ رخصت کرنے کے بعد آقا دوبارہ کیوں بولا رہے ہیں جب قریب آیا تو حضرت نے فرمایا کیا بھول گئے جب تم سفر تجارت پر جا رہے تھے تو تمہاری چھوٹی بیٹی نے تم سے کیا خواہش کی تھی کیا تمہاری چھوٹی بیٹی نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ بابا اس دفعہ واپسی سے واپسی پر میرے لیے یمنی اقیق کی انگوشتری لے کے آئیے گا واپسی پر میرے لیے یمنی اقیق کی انگوٹھی لے کے آئیے گا آقا نے اپنی چھوٹی انگوٹھی اتاری فرمایے لے جاؤ جا کے اپنی بیٹی کو دے دینا اور اسے بتا دینا کہ وہ کوئی خارجی یا باغی نہیں تھا تمہارے نبی کا نباسہ حسین ابن علی تھا جیسے امت نے بھوکھا اور پیاسا شہید کر دیا بس میرے عزیزوں بس اسی مرحلے پر لکھے آنا تھا وہ حسین کی جو اجنبی کی بیٹی کہ اتنا خیال رکھ رہے جو اپنے باپ سے انگوشتری طلب کرے اور حسین بن مانگے عطا کر رہے ہیں وہ حسین اپنی بیٹی سکینہ کے ساتھ آقا کا کیا رویہ ہوگا کتنی محبتیں یہاں تک کہ میں نے پڑھا آئے کہ آقا امام حسین بچیاں عام تو اور اپنی ماں سے معنوس ہوتی ہیں لیکن امام حسین سکینہ کو اپنے سینے پر سلایاں کرتے تھے یہاں میں نے پڑھا کہ امام خود اپنے ہاتھوں سے چھوٹے چھوٹے لقمیں بنا کر جناب سکینہ کے دہن میں رکھتے تھے پھر جناب سکینہ لقمہ بنا کر اپنے بابا کے دہن میں اس حد تک کہ نماز عصر کے موقع پر جناب سکینہ ہر روح دو چائے نمازیں بچھاتی تھی دو مسلح بچھاتی تھی ایک مسلح اپنے لیے ایک مسلح اپنے بابا کے لیے اور امام حسین نماز عصر کے نوافر آ کر اپنے گھر میں عدا کیا کرتے تھے یہ آقا حسین کا معمول تھا اور کبھی جناب سکینہ کی زندگی میں ایک مرتبہ بھی ایسے نہیں ہوا کہ آپ نے دو جائے نمازیں بچھائی ہوں اور آپ کے بابا نہ آئے ہوں یہ آقا انا محبتیں ہیں جن سے حسین ابن علی نے سکینہ کی پرورش کی تربیت کی وہ سکینہ جو اپنے بابا کے حدف کی امین ہے صرف ثانی زہراہ زینب بنت علی شریکت الحسین نہیں ہے آپ کی بیٹی سکینہ بھی شریکت الحسین ہے قدم قدم پر کس طرح سے اپنے بابا کی مدد کی نسرت کی حمایت کی تائید کی کس طرح سے اگر آپ آشور سے پہلے دیکھ لیجئے سات محرم سے پانی بند ہوا دس محرم تک پانی بند رہا آپ مجھے بتائیے کہ بندش آپ سے سب سے زیادہ متاثر قوم ہوا ہے یہ بچے ہیں اگر یہ بچے کربلا میں نہ ہوتے تو ہمیں پتہ ہی نہ چلتا کہ کربلا میں پانی بند ہوا تھا اس لیے کہ بڑوں نے تو ہرگز پانی طلب نہیں کرنا تھا یہ بچے ہوں سب سے زیادہ متاثر ہیں اور جب ساتمی سے پانی ختم ہو چکا ہے تو دیکھیں یہ سکینہ بنت الحسین کس طرح سے اپنے بابا کی نسرت کر رہی ہیں سات محرم سے لے کر دس محرم تک چھوٹے چھوٹے بچوں کو ایک بڑے خیمے میں جمع کر کے رکھتی ہیں اور انہیں واقعات سناتی ہیں انہیں تسلی دیتی ہیں شفی دیتی ہیں دیکھو پریشان نہ ہو میرے چچا عباس تمہارے لیے پانی لے کر آئیں گے اور کوشش کرتی ہیں کہ ان بچوں میں سے کسی کو حجرے سے باہر نہ جانے دیں اس لیے کہ اگر کوئی بچہ حجرے سے باہر چلا گیا اور اس کے خوشک لبوں پر اور اس کی دھنسی ہوئی آنکھوں پر اور اس کے زرد چہرے پر اگر بابا حسین کی نگاہ پڑی تو حسین جو کائنات کے حساس ترین انسان ہیں وہ برداش نہیں کر پائیں گے اپنے بابا کو تکلیف سے بچانے کے لیے یہ حسین ابن علی کو کوئی تکلیف نہ ہو جناب سکینہ کا یہ طرز عمل ہے یہاں تک کہ روح سے آنشور ایک مرتبہ جب امام حسین بی بیوں سے رخصت ہونے کے بعد جب باہر آئے خیام سے باہر آئے اور زین فرس پر سوار ہوئے اور جیسی گھوڑے کو ایڑ لگائی دیکھا گھوڑا رکا ہوا ہے آگے نہیں بڑھڑا فرمایا میرے فرس باوفا یہ میری آخری خدمت ہے اس کے بعد میں تجھے زہمت نہیں دوں گا اس کے باہوجود زلجنہ اپنے مقام پر رکا ہوا ہے ایک مرتبہ فرمایا جب سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا کیا تو بھی میرا ساتھ چھوڑ جائے گا اب گھوڑے نے ہنہنانا شروع کیا امام حسین مڑ کر گھوڑے کے پچھلے سموں کی طرف دیکھا عجیب قیامت کا منظر تھا آپ کی بیٹی سکینہ گھوڑے کے پچھلے سموں سے لپتی ہوئی یہ کہہ رہی ہیں کہ اے زلجنہ میرے بابا کو دشمنوں کے مجمع میں نہ لے جانا حسین نیچے اترے سکینہ کو گود میں لیا میں نے پڑا دیر تک پیار کرتے رہے اپنے بابا کے سینے سے چمر جاتی ہیں کبھی امام حسین جناب سکینہ کے ہاتھوں کا بوسا لیتے ہیں کبھی کلائیوں کا بوسا لیتے ہیں کبھی لب و رخصار کا بوسا لیتے ہیں یہاں تک کہ بہت دیر باپ بیٹی کی بات جاری رہی اور پھر کچھ وقت گذرنے کے بعد فرمایا سکینہ اب مجھے میدان جنگ میں جانے کی اجازت دو میں حرص کرنا چاہتا ہوں جناب سکینہ کا کردار کیا ہے کربلا میں کوفہ میں شام میں اس بی بی نے کیا کیا ہے کس طرح قدم قدم پر اپنے بابا کی نسرت کی امام حسین نے فرمایا سکینہ اب مجھے میدان جنگ کی طرف جانے کی اجازت دو کہنا بابا میں آپ کو نہیں جانے دوں گی صبح سے جو بھی گیا واپس نہیں آیا فرمایا بیٹی سکینہ مجھے اجازت دو شاید میں تمہارے لیے پانی لانے میں کامیاب ہو جاؤں کہ بابا اب مجھے پانی نہیں چاہیے چچا عباس بھی یہی کہہ کے گئے تھے بابا میں آپ کو نہیں جانے دوں گی میرے عزیزوں جب امام حسین نے دیکھا کہ بیٹی سکینہ کسی بھی طرح چھوڑنے کے لیے تیار نہیں اب حسین جیسا حساس امام کبھی بھی سکینہ بنت الحسین کے ساتھ زبردستی الگ نہیں کر سکتے اس لیے ایک مرتبہ امام حسین نے اپنی تربیت کا اثر آزمایا اور دنیا کو بتایا کہ پہچانو میری سکینہ کون ہے ایک مرتبہ جب دیکھا کہ سکینہ الگ ہونے کے لیے تیار نہیں پوچھا اے بیٹی سکینہ آپ کو پتا ہے آپ کی ولادت کیوں ہوئی تھی اے سکینہ آپ جانتی ہیں آپ دنیا میں کیوں آئی تھی کہ بابا نہیں مجھرین معلوم آپ بتائیں فرمایا سنو سکینہ میں نے اپنی تحجد کی دعاوں میں میں نے اپنی نماز شک کی دعاوں میں آپ کو رو رو کر اپنے اللہ سے اس لیے مانگا تھا پروردگار تو مجھے ایک ایسی بیٹی عطا فرما جسے میں چاہوں جسے میں پیار کروں جس کے بغیر یہ گھر مجھے اچھا نہ لگے لیکن اے پروردگار اگر کبھی تیرے دید پر مشکل وقت آ جائے وہ میری جدائی برداشت کرے اسے تازیانے لگے صبر کرے تماشے لگے صبر کرے اس کے کانوں سے بندے نوچے جائیں صبر کرے اس کے دامن میں آنکھ لگے صبر کرے حسین ابھی یہ فرما رہے تھے اور سکینہ بابا کی گھر سے اتر کر کھڑی ہو گئی کہاں بابا جائیے یہ معرفت ہے جناب سکینہ کی یہاں تک کہ طول سفر میں کربلا والوں کی پیاس دس میں تیزی سے پڑھ رہا ہوں یہ باتیں ایسی نہیں کہ جنہیں تیزی سے پڑھا جائے لیکن کم وقت میں چاہتا ہوں کہ دو جملے اور عرض کر دوں یہ کربلا والوں کی پیاس دس محرم کو ختم ہو گئی لیکن سکینہ کب تک پیاسی ہے کون جانتا ہے میں نے پڑھا ہے جب جناب سکینہ کی باری آتی تھی تو شمر ابن زلجوشن کی مشک میں جو پانی بچ چاہتا تھا وہ زمین پر گرا دیتا تھا اور سکینہ پیاسی رہتی تھی سکینہ بھوکی رہتی تھی میرے عزیزو اس کے باوجود اس کے باوجود یہ تھکی ہوئی بچی تماشے کھائی ہوئی بچی یہ بھوکی اور پیاسی بچی لیکن اپنے بابا کے حدف پر اپنے بابا کے مقصد پر اتنی گہری نگاہ ہے کہ جب یہ کافلہ کوفہ سے گزر رہا تھا تو کسی نے جناب مسلم بن عقیل کی بیٹی کی طرف ایک خوکھاتوں نے خجوریں پھیکی ہیں کہ یہ کھا لو ہمارے حق میں دعا کرنا اس کے باوجود کہ آپ کے کانوں سے خون بہر آئے اس کے باوجود کہ بھوکی اور پیاسی ہیں ایک مرتبہ جیسی دیکھا وہی مڑ کر مسلم بن عقیل کی بیٹی سے خطاب کیا آتے کہ یہ خجوریں پھینک دو یہ صدقہ ہے اللہ نے ہم اہلِ بیت پر صدقہ حرام کرا دیا اللہ رے مارفت سکینہ بنت الحسین کس طرح سے قدم قدم پر اپنے بابا کی نسلت کر رہی ہیں اپنے بابا کی مدد کر رہی ہیں یہاں تک کہ جب شام میں پہنچی ہیں نو سحابہ کرام ہیں جن کا تعلق شام سے ہے جیسے شام کے دروازے پر بی بیوں کو دیکھا ہے تعارف ہوا نبی زادیاں بیٹھی ہیں ضرورت نہ ہوئی کہ کسی بڑے سے گفتگو کریں دیکھا بچی ہے اپنا پیغام پہنچائیں جنابِ سکینہ کو دیکھ کر کہا صحابی و رسول نے جا کر اپنی پھوپی سے پوچھیں جا کر اپنے بھائی سے پوچھیں میں اس مشکل وقت میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں بی بی نے فرمایا کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں تو یہ کریں کہ یہ نیزہ بردار جس نے میرے بابا کا سر اٹھا رکھا ہے اسے کچھ رکم دیں اور اس کو رازی کر کے یہاں سے آگے لے جائیں عجیب معرفت ہے جنابِ سکینہ کی کہ اسے کچھ رکم دے کر یہاں سے آگے لے جائیں صحابی و رسول حیران ہے کہا اے بچی اس کا آپ کو کیا فائدہ ہوگا اگر وہ نیزہ بردار یہاں سے آگے چلا جائے دیکھئے کھانا نہیں مانگا ہے پانی نہیں مانگا ہے لیکن ایک مرتبہ کہا اس نیزہ بردار کو یہاں سے آگے لے جائیں عجیب آپ کو کیا فائدہ ہے کہا یہ میرے بابا کا سر ہے اور اہلِ شام میرے بابا کو دیکھنے کے لیے یہاں پر جمع ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے مجھ پر میری ماں پر میری پھپیوں پر نامارموں کی نگاہیں پڑتی اگر یہ سر آگے چلا جائے گا تو ہم نامارموں کی نگاہوں سے بچ جائیں گے یہ معرفتِ جنابِ سکینہ ہے قدم قدم پر اپنے بابا کی نسرت کی میں اللہ کی قسم کھا کے یہ کہتا ہوں اگر کربلا جنابِ سکینہ کے بغیر بچ سکتی تو حسین کبھی اپنی سکینہ کو ساتھ نہ لے کر جاتے کتنی مظلومہ بیٹی ہیں حسین کی میں نے میرے عزیزوں مقتل نگاروں میں یہ گفتگو ہوئی ہے یہ بات ہوئی ہے کہ کربلا میں سب سے زیادہ مسائف کونسی بیوی پر آئے کس شہید پر آئے تو انہوں نے کہا جو پہلے مرا اس کی مصیبت کم ہے جو باج میں شہید ہوا اس کی مصیبت زیادہ ہے اس لیے کہ کربلا میں مرنے سے زیادہ مشکل کام جینا تھا اور جو سب سے آخر میں شہید ہوا اس کی مصیبت تمام شہیدوں سے زیادہ ہے پھر مقتل نگاروں یہ جملہ لکھا سارے شہیدوں کی مصیبت ایک طرف اور ایک ایک قیدی کی مصیبت ایک طرف اور سنیں ایک مرتبہ پھر مقتل نگار کہتے ہیں سارے قیدیوں کی مصیبت ایک طرف اور حسین کی چھوٹی بیٹی سکینہ کی مصیبت ایک طرف آپ بی بی کی شہادت سنیں گے آخر میں بیان کی جائے گی میں بس ایک جملہ ارز کروں صرف ایک روایت پڑھوں صاحبہ منحج و دمو نے لکھا صاحبہ ریاضر قدس نے لکھا کس طرح سے اس بی بی کی زندگی کا ایک ایک لمحہ قیامت کا لمحہ تھا گیارہ محرم کو جب یہ کاروان چلنے لگا تو شبس بن ربعی عمر بن حجاج اور اسی طرح سے دیگر افراد شمر بن زلجوشن کے ہمراہ آگے بڑھے کہا ہم بی بیوں کو سوار کریں گے سانی زہرہ نے فرمایا سب خبردار پیچھے ہٹ جاؤ ہم محمد کی بیٹھیاں ہیں ہم علی کی بیٹھیاں ہیں کوئی ہمارے قریب نہ آئے ہم خود سوار ہوں گی سانی زہرہ نے ایک ایک بچے کو سوار کیا ایک ایک بی بی کو سوار کیا حتی خود سانی زہرہ نے سید سجدات کو سوار کیا اور سب کو سوار کرانے کے بعد پھر جناب سکینہ کو سوار کیا اس بچی کو جس کے لئے آقا حسین رخصت آخر کے موقع پر خصوصی وسیعت فرما کر گئے تھے زینب میری سکینہ کا بہت خیال لکھنا جناب سانی زہرہ نے سکینہ کو سوار کیا اور اب ارادہ کیا کہ خود آگے بڑھ کر جناب سکینہ کے ساتھ سوار ہو جائے لیکن جیسے ہی سوار ہونے لگی شمر ابن زلجوشن غصے سے آگے بڑھا کہ علی کی بیٹی میں اس بچی کے ساتھ کسی اور کو سوار نہیں ہونے دوں گا فرمایا یہ بچی گر جائے گی یہ بچی محمل پر کبھی اکیلے نہیں بیٹھی ہے کیسے ممکن ہے بغیر محمل کے بے کجاوہ اونٹ پر سفر کر سکے کہنا علی کی بیٹی میں ایسا انتظام کروں گا یہ بچی نہیں گرے گی مجھے محاف کیجئے گا لیکن میں چاہتا ہوں یہ روایتیں منتقل ہو جائیں بچوں تک تاکہ پتا چلے کہ حسین کے گھرانے نے دین کو بچانے کیلئے کیا کیا ہے ایک مرتبہ شمر ابن زلجوشن آگے بڑھا اس نے زمین سے رسی کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور اس رسی کا ایک سرہ جناب سکینہ کے ایک پاؤں کے ساتھ باندھا اور پھر رسی کو اس طرح سے نیچے سے اس اونٹ کے نیچے سے گزار کر دوسرا سرہ بی بی کے دوسرے پاؤں کے ساتھ باندھا پھر ہنسنے لگا کہا علی کی بیٹی دیکھیں میں نے کیسا انتظام کیا اب یہ بچی نہیں گرے گی خافلہ چل پڑا منزلے تے ہونے لگیں سہرا گزر رہے ہیں آبادیاں گزر رہی ہیں شہر دہاق قصبے گزر رہے ہیں اور یہ رسی اونٹ کی جل کے ساتھ رگڑ کھاتی رہی کمزور ہوتی رہی اور رات کے آخری پہر میں ایک مقام پر جب یہ کاروان جنگل سے گزر رہا تھا یہ رسی کھل گئی اور یہ بچی اونٹ کی بلندی سے زمین پر گری بچی اونٹ کی بلندی سے زمین پر گری لیکن چونکہ رات کا وقت تھا سناٹا تھا تاریخی تھی کسی کو پتہ نہ چل سکا کہ بچی گر گئی ہے اس لیے کسی کو پتہ نہ چلا اس کے باوجود کافلہ رکا کاروان رکا اور جب کافلہ رکا تو شمر ابن زل جوشن تلوار نیام سے نکال کر اپنے ساتھیوں کے پاس آیا میں نے تمہیں منع کیا تھا میری اجازت کے بغیر نہ رکنا کیوں رکے ہو کہا اے شمر کیا کریں وہ نیزہ جس پر سر حسین سوار ہے وہ نیزہ زمین میں گڑ گیا ہے اور اٹھانے کے باوجود ہم سے نہیں اٹھنا آئے شمر ہے قاتل حسین ہے لیکن جانتا ہے کہ سر حسین کیسے آگے بڑھے گا یہ نہیں کہا ایک سے نہیں اٹھا دو اٹھاؤ تین اٹھاؤ نہ یہ شکی چلتا ہوا سیدہ سجاد کے پاس آیا اور آ کر اس نے آنکھ کی پسٹ پر امام سجاد کی کمر پر تازیانوں کی بارش کر دی اتنے تازیانیں مارے اتنے تازیانیں مارے کہ امام کی پسٹ سے خون جاری ہونے لگا خون جاری ہونے لگا پھر کہتا ہے سیدہ سجاد اپنے بابا حسین سے کہو یہاں سے آگے بڑھیں جیسے سنا امام سجاد نے اپنے بابا کی کٹے گئے سر کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کا بابا یہاں رکنے کے سبب بتا دیجئے اپنے بیٹے کو یہاں رکنے کی وجہ بتا دیجئے جیسے پوچھا لبھائے حسینی میں جنبش پیدا ہوئی فرمایا سجاد میری سکینہ پیچھے جنگل میں گر گئی میری سکینہ جنگل میں گر گئی ہے اور جب تک سکینہ نہیں آئے گی میں آگے نہیں بڑھوں گا بس میری عزیز و آخری جملے حرص کروں جیسے یہ آواز ثانی زہرہ کے کانوں سے ٹکرائی بی بی نے خود کو اوٹ کی بلندی سے زمین کا پر گرایا اور آواز بلند کی اے نبینتیس سکینہ اے نبینتیس سکینہ ارے میری بیٹی سکینہ کہاں ہے کہیں سے کوئی آواز نہ آئی بی 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 بھونڈ رہی ہیں اور پہنچی ہیں ایک جھاڑی کے عقب میں جہاں پر ایک بی بی ہے جس بی بی کے چہرے پر نکاب ہے اور جناب سکینہ اس بی بی کی گود میں سر رکھ کر سو رہی ہیں ثانی زہرہ حیرت سے آگے بڑھیں اور پوچھا جب ساری دنیا ہماری دشمن بن چکی ہے تو آخر آپ کون ہیں جو اس پچیس اتنی محبت کر رہی ہیں یہ تو سارے سفر میں ایک مرتبہ نہ سو سکی کیسے آپ کی گود میں سو گئی ایک مرتبہ اس بی بی نے اپنے چہرے سے نکاب ہٹایا فرمایا ارے زینب پہ جانو اگر میری گود میں آرام نہیں کرے گی پھر کس کی گود میں آرام کرے گی یہ وہی گود ہے جس گود میں اس بچی کا بابا حسین آرام کرتا تھا بس میرے عزیزوں روایت مشکل ہے لیکن جی چاہتا ہے اسے مکمل کر دوں آج سے دو سو تیس سال پہلے ایک شخصیت ہے جن کا تعلق دمشق سے ہے جن کا نام ہے ابراہیم دمشقی اور موصل الامین نے اپنی کتاب آیان و شیعہ میں ان کا ذکر کیا بس آخری جملہ عرض کر رہا ہوں تاکہ روایت مکمل ہو جائے یہ ابراہیم دمشقی روایت کرتے ہیں کہ میری ایک بیٹی کے خواب میں جناب سکینہ آئی اور میری بیٹی کو پیغام دیا کہ اس طرح شام میں بارشیں ہو رہی ہیں اور بارشوں کی وجہ سے میری قبر میں پانی جا رہا ہے اپنے بابا ابراہیم دمشقی کو میرا پیغام دو کہ میری قبر کی مرمت کرو میری قبر کی مرمت کرو بیٹی نے یہ خواب اپنے بابا سے بیان کیا ابراہیم دمشقی نے کہا یہ نبی زادی ہیں یہ امام زادی ہیں یہ خواب کسی اور سے بیان نہ کرنا ان کی قبر کشائی بے عدبی ہے بارشیں ہو رہی ہیں تمہیں خیال آ گیا ہوگا لیکن پھر دوسرے دن دوسری بیٹی کے خواب میں آئی جناب سکینہ وہی پیغام دیا اور جب بیٹی نے یہ خواب اپنے بابا کے سامنے بیان کیا تو باب نے کہا چونکہ آپ نے پچھلے دن اپنی بہن کی زبان سے یہ خواب سنا اس لیے آپ کو بھی ایسا خواب آ گیا آپ اس چیز کو سوچتی رہی آپ کو بھی خواب آیا لیکن تیسرے دن ابراہیم دمشقی نے وہی خواب دیکھا اور جناب سکینہ نے فرمایا ابراہیم میں دو دن سے تمہاری بیٹیوں کے ذریعے تم تک پیغام پہنچا رہی تھی لیکن تم نے میری بات کو اہمیت نہ دی ابراہیم دمشقی بارشوں کی وجہ سے میری خبر میں پانی جا رہا ہے میری قبر کی مرمت کرو بس ملے عسیزو ابراہیم دمشقی اٹھے اور آیان شیعہ کو بولایا علماء کو بولایا سب کو جمع کیا خواتین کو اپنی زوجہ کو محلے کی خواتین کو مومنات کو اپنی بیٹیوں کو جمع کیا اور سب چلے قبر سکینہ کی طرف اور جب پہنچے قبرستان تو آپ قبر کھوڑنا شروع کی اور قبر کھوڑتے کھوڑتے جیسی مٹی نکال چکے اور جیسی سنگھائے قبر ظاہر ہوئے ایک مرتبہ ابراہیم دمشقی نے کہا یہ نبی زادی کی قبر ہے حسین کی بیٹی کی قبر ہے اس لیے اب سارے مرد پیچھے ہٹ جائیں اب خواتین قبر کے پتھر ہٹائیں گی ایک مرتبہ مرد پیچھے ہٹے خواتین نے پتھر ہٹانا شروع کیے اور کچھ لمحوں کے بعد خواتین اور ان کی بیٹیاں اور ان کی زوجہ سروں کو پیٹھتے ہوئے آئیں سروں کو پیٹھتے ہوئے کہاں آپ تو ہمیں بتاتے تھے اس بی بی کو غسل دیا گیا آپ تو ہمیں بتاتے تھے اس بی بی کو کفن پہنایا گیا لیکن ہم نے آج حسین کی بچی کو اسی خون آلود کرتے میں دیکھا اسی خون آلود کرتے میں دیکھا ہے ہم نے دیکھا اسی طرح سے بی بی کے رکساروں کی اوپر خون لگا ہوا ہے تب میں نے یہ روایت پڑھی میں سوچتا تھا کہ آپ کے کان کربلا میں زخمی ہوئے تھے یہ آپ کا کرتہ کیسے خون آلود ہوا تھا یہ آپ کا چہرہ کیسے خون آلود ہوا تھا پھر ریاض اور خود کی اس روایت پر نگاہ پڑھی میں نے آدھی روایت پڑھی تھی اب مکمل کرنے لگا ہوں روایت سخت ہے اس لیے اشارہ کر کے گزر جاؤں گا بس میرے عزیزو ایک بطبہ ثانی زہرہ نے جناب سکینہ کو اپنی مہدر گرامی کی گوز سے اٹھایا واپس چلی اور شمر سے کہا میں نے تجھ سے کہا تھا یہ بچی اکیلے گر جائے گی تم نے میری بات کو نہیں مانا پھر یہ بچی گری ہے اب میں اس بچی کو اکیلے نہیں بیٹھنے دوں گی شمر نے کہا نا علی کی بیٹی ایسا ممکن نہیں ہے یہ بچی کسی کے ساتھ سوار نہیں ہو سکتی یہ بچی اکیلے سفر کرے گی ثانی زہرہ نے فرمایا یہ بچی گر جائے گی کہ نا علی کی بیٹی اب کی دفعہ میں ایسا انتظام کروں گا یہ بچی شام پہنچنے سے پہلے نہیں گرے گی مجھے معاف کیجئے گا لیکن صاحب ریاض اور قدس نے دکھا ایک مرتبہ شمر ابن زلجوشن نے جناب سکینہ کو اونٹ کی پست پر لٹایا اور پھر رسیوں کے ساتھ بانگنا شروع کیا اور اس کے بعد جو اونٹ کو دوڑایا جب شام میں اس بی بی کو زمین پر اتارا گیا گرتا لہو لہان ہو چکا تھا